ویسے مافیا ڈان مختار انساری کو راجنیتک سندکشن ملتا رہا جیل کے بھیتر رہ کر بھی اس نے چناو لڑے اور جیتے بھی لیکن ایک چناو میں ملی ہار کے بعد اس نے کرشنانند رائے سے ایسا بدلانیا کہ اس دن ایک نہیں سات لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا پورا اترپدیش ایسی دہشت دیکھ کر کانپ اٹھا تھا مافیا ڈان مختار انساری کی موت کے بعد کرشنانند رائے کا پریبار مانتا ہے کہ انہیں آج انصاف ملا ہے بابا کے دربار پہنچے یہ ہیں کرشنانند رائے کی پتنی اور ان کے بیٹے آج دونوں کے چہر پر ایک سکون ہے یہ دونوں ہی مانتے ہیں کہ آج انہیں نیائے ملا ہے کشنانند رائے کا پریبار اس دن کو کبھی نہیں بھولا ہے جب کشنانند رائے کو مختار انساری نے بیچ سڑک پر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا مختار انساری کا بھائی افضال انساری 1985 کے محمد آباد سیٹ کا چناب جیتے آ رہے تھے لیکن 1996 ستان میں پہلی بار کشنانند رائے نے افضال کو چنوٹی دی تھی اور دوسرے نمبر پر رہے تھے اس کے بعد کشنانند رائے نے محمد آباد سیٹ سے 2002 میں مختار کے بھائی کو آٹھ ہزار بوٹوں کے انترال سے ہرا دیا تھا اس ہار کے بعد مختار انساری کو لگنے لگا تھا کہ کہیں علاقے میں اس کا ورچس مختم نہ ہو جائے 2002 کے چناب ہارنے کے بعد مختار کی نظر میں کشنانند رائے اس کا سب سے بڑا دشمن ہو گیا تھا اس کے بعد 29 نومبر 2005 کو تتکالین BJP ویدھائی کرشنانند رائے سمیت سات لوگوں کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ان سبھی پر 400 راؤنڈ گولیاں چلائی گئی تھی ان کی موت ہو جانے کے بعد بھی گولیاں برسائی جاتی رہی تھی یہ ہتیا نہیں بلکہ بربرتا پورن ہتیا تھی حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ گینگسٹر سے نیتا بنا مختار انساری 24 سال تک ویدھائی چنا جاتا رہا جیل میں بند رہنے کے باوجود بھی تین بار ویدھائی نربراچت ہوا اس دور کے پولیس ادھیکاری بتاتے ہیں کہ اس کی دہشت بہت بڑھ گئی تھی مختار انساری کھلاپ کوئی گواہی دینے کی حمد نہیں کرتا تھا جو دینے کی حمد کیا وہ مار دیا گیا یا دباؤ میں اس کو ہٹنا پڑا ماؤں کے دنگے میں وہ کھلی جیپ میں گھوم رہا تھا کرفیو لگا ہوا آج مختار انساری کی موت کے بعد اس کے ستائے ہوئے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے لیے یہ قدرت کا انصاف کا دن ہے مختار انساری نے دشکوں تک پوروانچل میں مافیا راج چلایا اس کی طرح ہی اتر پردیش میں کئی اور مافیا بھی ہوئے مگر اب زیادہ تر کا یا تو صفایہ ہو چکا ہے یا وہ قانون کے شکنجے میں یوگی راج میں کیسے مافیا کی خلاف ایکشن ہوا اور کیسے اتر پردیش مافیا مکت ہوتا چلا گیا دیکھئے اس رپورٹ مختار انساری کی موت کے ساتھ ہی اتر پردیش میں مافیا راج کے ایک اور ادھیائے کانت ہو گیا مختار کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی لیکن اس کا اپرادی کے اتحاس بہت لمبا رہا اپنے کالے کارناموں کی وجہ سے ہی وہ جیل میں بند کسی دور میں مختار سے پورا پوروانچل تھر تھر کانپتا تھا مگر دوہزار سترہ میں یوگی سرکار کے آنے کے بعد اس کا خوف ختم ہوتا چلا گیا جس ڈر کے سامراج سے انہوں نے لوگوں کو درہ دھمکا کے ارثک سامراج اپنا کھڑا کیا جب سارچن پرشاچن کا سہیوگ نہیں ملا سرکار کا سہیوگ نہیں ملا اور اکیلے پڑ گئے ان کی سمپتیاں جب تھونے لگیں گینگسٹر ایک میں آپ نے دیکھا کتنی سمپتیاں کورک ہوئیں سیکڑو کروڑ کی تو اپنے سامنے ہی جس قلعہ کو انہوں نے بنا رکھا تھا جس سامراج کو بنا رکھا تھا اس کو جب ختم ہوتے دیکھا تو وہ ڈر دھیرے دھیرے اس کے اندر حاوی ہو گیا کہ اب میں فنش ہو رہا ہوں اور انت میں اتنا حاوی ہو گیا کہ کل اس کی جان چلے گئے ہٹ اٹیک سے اتر پردیش میں مافیا راج کے خلاف دوہزار سترہ کے بعد سے ہی یوگی سرکار نے ابھیان چلایا یوگی نے ستہ سمالتے ہی صاف کر دیا کہ یا تو مافیا سرنڈر کر دیں یا یوپی چھوڑ دیں اس کے بعد یوپی میں مافیا کو مٹی میں ملانے کی بات بھی سی ایم یوگی نے ویدھان سبا کے اندر کہیں مافیا راج کے خلاف یوپی سرکار نے ہر استر پر کارروائی کی چاہے کتنا بھی بڑا ڈان ہو بھو مافیا ہو نکل مافیا ہو یا پھر کسی بھی طرح کا اپراد کرنے والا اپراد ہی ہو مافیا راج کے خاتمے کے ساتھ ہی کرائیم کنٹرول کے لیے یوگی سرکار نے مشن موڈ پر کام کیا ہے سرکار کا روک قانون ویوستہ کو لے کر زیرو ٹولرنس والا رہا ہے موسیقی موسیقی